دبستکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری اس سمئے ہم سیدھے بحار میں وادوں کی جو بحار ہے اور اس پر جو راجنی تو ہو رہی ہے اس کی بات کریں گے شراب بندی کے بیان پر جہاں بی جے پی اور نتیش کمار نے رام بلاس پاسوان کے پتر چراغ پاسوان کو بری طرح سے گھیرا ہے اور کہا ہے نتیش نے تو یہاں تک کیا دیا کہ بحار کی جو جنتہ ہے وہ سبق سکھائے گی تو بحار کی اس خبر پر ہم آپ کو سیدھے لیے چلیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھیں کس طرح سے ایک کے بعد ایک وادے ہو رہے ہیں اور وادوں پر راجنی بحار میں چناوی وادوں کی بہار ہے بھرمار ہے تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا کی طرز پر کوئی بول رہا ہے تم مجھے ووٹ دو میں روزگار دوں گا تو کوئی ووٹ کے بدلے پورونا ویکسین کی تال ٹھوک رہا ہے مہا گڑ بندل نے پہلے ہی وادوں کی بہچار کر دی تھی آج آر جیٹی نے الگ سے اپنا پٹارہ کھول دیا تیجسوی یادر نے آر جیٹی کا گھوشنا پتر جاری کرتے ہوئے اسے پرند بتایا پہلا پرند تو وہی تھا کہ سرکار بنی تو دس لاکھ نوکریہ دیں گے اس کے علاوہ کسانوں کی کرز مافی بحاریوں کے لیے پچاسی پرتیشت آرکشن شکشہ بجٹ 22% ہوگا نئے عدیگوں کو ٹیکس کی چھوٹ ہوگی گریبوں کو فری ڈالیسز ملے گا گاؤں میں CCTV کیمرے لگیں گے کسان آیوک اور ویبسائک آیوک کا گٹھن کیا جائے گا یہ ہم لوگوں کا پرند ہے پرند ہمارا سنکل بدلاؤ کا جو کی سچ ہونے والا ہے اس میں کافی ڈیٹیلنگ اور کافی وستار گھوپ سے ہر ایک چھیتر کو لے کر کے ہر ایک چیزوں کا دھیان رکھنے کا کام کیا ہے سارے چار لاکھ نوکریہ رکھت ہے سوا سیوائے میں سکھا ویبھاگ میں پولیس مہکمے میں ساتھ فیصدی جونیر انجینئر کا پتھ جو ہے وہ کھالی یعنی ڈاکٹر نرس کمپاؤنڈر لاب ٹیکنیشن تو لگ بک سارے چار لاکھ نوکریہ جو ہے کبھی بھی سرکار دے سکتی ہے نتیش کمار نے تو دس لاکھ میں ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے کہ کہاں سے دے گا پیسے کہاں ہے تو بی جے پی کہاں سے دے گی کون کرے گا نتیش کمار نے انہوں نے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیا تو یہ بے وکوف کس کو بنا رہے ہیں وادو کا کیا ہے کوئی پیچھے نہیں ہے کیا بی جے پی اور کیا لجے پی آر جے ڈی کے نوکری والے وادے کے جواب میں بی جے پی نے بھی 19 لاکھ روزگار دینے کا سنکل پلیا تو چراغ پاسوان نے بیہار اور بیہاری پسٹ کا نعرہ بلند کیا تے جے پی نے بے روزگاری بھتے کا بھی بادہ کیا تو بی جے پی نے 3 لاکھ ٹیچرز کی بھرتی کا داؤ چلا لجے پی نے سمان پد سمان ویتن کا نعرہ دیا آر جے ڈی نے اپنے کوشہ پتر میں کسانوں کی کرز مافی کی بات کہی تو بی جے پی نے فری کورونا ویکسن کا اعلان کر دیا وہی چراغ کی پارٹی نے خالی پدوں پر جلد بھالی کی قسمیں کھائیں تے جسوی نے بیہاریوں کو 85% سرکاری نوکری کے آرکشن کا بھی داؤ چل دیا تو بی جے پی نے دربنگا میں ایمز کا وعدہ کیا مہتوپن باتیں ہیں دس لاکھ نوکریوں کی سرکاری نوکریوں کی بینا ایف بٹ کے بینا کنتو پرنتو کے ہم کنتو پرنتو نہیں لگاتے تے جسوی جی جو بھی بولتے ہیں وہاں ان کا جھوٹا بادہ ہوتا ہے پہلے بھی ان کی سرکار رہی ہے پندرہ برسوں تک پندرہ برسوں انہوں نے کیا کیا اور جہاں تک کسانوں کی بات روزگار کی بات نوزوانوں کی بات سب کی بات مزدوروں کی بات سب کے ہیت میں انڈیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی ہے بیہار کے چناوی پر میں نہ تو دوگز کی دوری ہے نہ ہی ماس ضروری ہے پر کورونا کے ویکسین کے سپنے ضرور دکھائے جا رہی ہیں بی جے پی نے اپنے سنگکل پتر میں فری ویکسین کی بات کی تو وپکش نے سوال کیا کیا جہاں چناو نہیں ہے وہاں ویکسین نہیں ملے گی کیا ہماری پارٹی یہ کہتی ہے کہ بیہار میں ہماری سرکار بنے گی جو بننے جا رہی ہے تو ہم بیہار کے لوگوں کو مفت میں کرونا کی ویکسین دیں گے جب بھی وہ بلد ہو جائے اس میں کیا پریشانی ہے ہمارے ریکارڈ ہے جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں پریشانی ان کو ہے جو جملے کرتے ہیں آسواشن دیتے ہیں لیکن میں تو اسے بہت ہی کلامتیکاری قدم مانتا ہوں کہ سواشت کی سیوہ ہیلس کیر کسی بھی جمعوار سرکار کی پہلی پراتمکتہ ہونی چاہیے پہلی بات آیا نہیں ہے کب آئے گا نہیں آئے گا یہ نرندر موڈی جی کو کیا ڈانلڈ ٹرم کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کب کرونا کب ویکسین آنے والا ہے دوسری بات یہ ویکسین اگر آئے گا تو یہ دیش کا ہوگا نا نہ کی بی جے پی کا ہوگا یہ تو بے وکوف بنانے والی باتیں ہیں ابھی تو جنتا ہی جناردن ہے دیکھنا ہوگا کی نیتاؤں کے وادوں پر ان پر کتنا اثر پوتا ہے وہ کسے بھرو سے لائک مانتے ہیں اور کسے ہوا ہوای پٹنا سے روحید سنگھ اور ہیمان شمشرا کے ساتھ آج تک بھی رو بیہار میں وادوں کی باڑ آئی ہوئی ہے آر جی ڈی کے سنگل پر پتر میں پچاسی پرتیشت بہاریوں کو نوکری دینے اور ایک بار پھر سے دس لاکھ نوکری کا وادہ توہر آیا فیلحال ایک گمبیر خبر پنجاب کے حشیارپور سے ایک خبر ہے ایک معصوم دلت بچی کو زندہ چلانے کے معاملے نے اب راجنی تک طول پکڑ لیا ہے آج کندری وطمنطری نرملا سیتا رمن نے ایک بار پھر سے اس مددے پر کانگریس کو گھیرا نرملا سیتا رمن نے کہا حاطرہ سمدے پر راجنی تکرنے والے نیتاؤں کی بھیڑپ کہاں گم ہو گئی بیہار سے پلایا اندر اوشیارپور آئے مزدور کی بیٹی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے اس پر کانگریس کے نیتا چھپ کیوں ہیں نرملا سیتا رمن نے تیجسوی یادف سے سوال کیا کیا بیہار سے پنجاب جانے والے پریوار کے لیے ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بلتی اوشیارپور کے گاؤں میں 21 اکٹوبر کو دل دھلا دینے والی گھٹنا سامنے آئی تھی مزدور پریوار کی چھ سال کی بچی لاپتہ ہوئی اور بعد میں اس بچی کی ادھجلی لاش ملے دو کو گرفتار کیا گیا ہے ریپ ہتیا کا معاملہ پولس نے درج کیا سیدھے ستیندر چاہان ہمارے سمفادداتا کے پاس آپ کو یہ چلتے ہیں بہت دردناک دل دہلا دینے والی یہ واردہ ستیندر کس طرح کی راجنیت اب اس پر شروع ہو چکی ہے آپ رادیوں کو سزا دلانے سے اتر دیکھیں سعید بالکل آپ نے صحیح کہا اس پورے معاملے پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے لیکن سب سے پہلے اس معاملے سے جڑا اپ ڈیٹ آپ کو دے دوں کہ 21 اکٹوبر کو یہ شام کو یہ گھٹنا ہوئی تھی اور اس کے بعد پولس نے ترت فرتی سے دو آروپیوں کو گرفتار کیایا تھا جس میں ایک مندبود دی ہے تو دوسرا اس کے گرانٹ فادر ہیں بجرگ ہے اسی ورس کے ہے اور اس مندبود دی کے اوپر آروپ یہ ہے کہ اس نے پہلے ریپ کیا اور اس کے بعد میں ہتیا کرتی اور اس کے دادا جی نے اس راج کو چھپانے کے لیے اس بچی کے شر کو شب کو جلا دیا تو پولس نے ان دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اور ریمانڈ پر لیا ہوا تھا آج ان کو ہوشیارپور کے عدالت میں پیش کیا جانا ہے اور اس کے بعد پولس کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں اور تفتیش کرنی ہے لہٰذا پولس آج عدالت سے ان دونوں آروپیوں کے اور ریمانڈ کی بھی مانگ کرے گی ستیندر آپ نے کہا جاہر سی بات ہے اس معاملے کو لے کر راج آپ راجنیتی کی بات کیجئے لیکن اس سے پہلے بتائیے جو مندبود دی والی بات آ رہی ہے ستیندر کیا آروپی کو بچانی کی ایک کوشش کے طور پر ہے یا پولس کے طرف سے اس بات کی پشٹی ہوئی ہے دیکھیں سعید سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جو آروپی ہیں اور جو وکٹیم ہیں یہ دونوں ہی پریوار ایک گاؤں میں آس پاس پہ رہتے ہیں اور آروپی کا ان کے گھر آنا جانا تھا اور اس آروپی کو گھر والوں نے گھر میں نہ آنے کی ہدایت بھی دی ہوئی تھی لیکن اس بچی کو اکیلہ دیکھ کر یہ ان کے گھر پہ پہنچ گیا تھا اور پولس نے ان کا پوسٹ جو ہے ان آروپیوں کے میڈیکل جانچ بھی کرائی ہے اور گاؤں میں اور جو وکٹیم پریوار ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ یہ لڑکا مندبود دی ہے تو اس میں پھلال کوئی کہانی جیسی بات نظر نہیں آتی ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں میڈیکل بھی ہوا ہے اور جو آروپی ہے اس کا جو ہے پریچے پورے گاؤں والوں کو ہے لیکن اس معاملے میں جس طریقے سے اس واردات کو انجام دیا گیا ہے وہ نہ صرف رونگٹے کھڑے کرتی ہے بلکہ دل کو بھی دہلا دیتی ہے اور خاص کر اگر وہ مندبودی ہے تو اس کے ساتھ میں اس کے پریوار والوں نے جس طریقے سے اس اپراد میں اس کا ساتھ دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں حیران اور پریشان کرنے والا بھی ہے بلکہ جن کو یہ پتا چل گیا کہ یہ اپراد ہوا ہے انہوں نے اپنے پوتے کا ساتھ دیا اور نہ اس لڑکی کے شب کو شت وشکت کیا تو یہ کہیں نہ کہیں ایک بڑا حیران پریشان اور دل کو دہلا دینے والا معاملہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا ستیندر کی اب یہ معاملہ پوری طرح سے صاف ہے دونوں گرفتار ہو چکے ہیں راجنی تکی آپ بات کر رہے تھے اس پر ہم بات آپ سے ضرور کریں گے لیکن اس سے پہلے ہوشیارپور کی درندگی اور ہتیا پر راجنیت گرما گئی بی جے پی نے سیدھے راہل گاندھی کو گھیرا ہے تو نرملا سیتہ رمان نے سوال کیا کہ کانگریس اشیاست راجیوں میں واردات پر راہل چپ کیوں رہ جاتے ہیں وہیں مکہ مندرے امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ دوشی پکلے گئے ہیں فاسٹ ٹریک عدالت میں جلد ہی انہیں سزا دلوائی جائے گی ریپ کو پہلے راجنیتی سے جوڑنا نہیں چاہیے محلہ کا سرکشت رکھنے کا جمع داری ہم سب کا ہے راجنیتی کرنا ریپ کے وشے میں غلط ہے میں آج کانگریس پارٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا جہاں آپ کے سرکار نہیں ہے وہاں اگر ریپ ہوتا ہے اس کے کلاف آپ بائے بہن گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ہسی مسا کرتے ہوئے پکنک میں جانے جیسے آپ پروٹسٹ کرنے کے لیے جائیں گے مگر ہوشیارپور کیونکہ ادھر پنجاب کے سرکار ہے کانگریس کے سرکار ہے آپ ہوشیارپور کے اوپر ایک بھی بات نہیں بولیں گے کیا ہر وشے میں ٹویٹ کرنے کے لیے خود پڑھنے والے راہل گاندی جی اس کے اوپر ایک بھی ٹویٹ نہیں کیا آپ تک تین دن شاید ڈائے دن ہو گئے اور کل بیہار میں تیجسوی یادف کے ساتھ آپ بھی کیمپین میں گئے تھے کیوں رجیڈی کے نیتا تیجسوی یادف راہل گاندی جی سے نہیں پوچھا کہ بیہار کی ایک سپتری ادھر پنجاب میں جہاں کانگرس کی سرکار ہے وہاں یہ دشکرم ہوا اس کے بارے میں کیوں راہل گاندی جی اور تیجسوی ادھر سے چناؤں کے سمبند سمبودھن کرتے ہوئے اس کے بارے میں بول نہیں سکتے تھے دلیت پروازی مزدور کے چھے ورش کی بیٹی کے ساتھ دشکرم ہوا اور دشکرم کے بعد اس کو مار دیا گیا کئیسی دردناک اور شرم سار گھٹنا ہے ابھی تک اپنا دھی پکڑے نہیں گئے ہیں ہم مانگ کرتے ہیں کہ ان اپنا دھیوں کو پکڑے اور کڑی کاروائی کریں راہل گاندھی پولٹیکل ٹور پہ جاتے ہیں وہ اس کے بجائے ٹانڈا پہ جانا چاہیے ٹانڈا میں جانا چاہیے راجستان میں جانا چاہیے ان کی سرکاریں ہیں وہاں مہیلاؤں کے ساتھ کیا انگیائے ہو رہا ہے اور کیسے دشکرم ہے وہ دیکھتے نہیں اندازہ لگائیے ایک چھے سال کی معصوم بچی اس کے ساتھ دشکرم ہوتا ہے اسے جلا دیا جاتا ہے ماتا پتا پر کیا گزر رہی ہوگی سنیں ماتا پتا پتا ہے ماتا پتا ہے کوئی مدد میرے کو نے کیا ہے نہیں ہم کسی سے مدد مانگے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو آپ اب جو صحیح فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے جو صحیح فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے میں نے بھوا کھولیا تو میرا بگل میں بی بی ہے وہ گیٹ کھولوایا کندیوں منڈا اب آج بری مرتا ہے میں بلے بی بی اس طرح کرتا ہے یہ آکے گیرا مارتے رہتا ہے تو پھر تھوڑا دیر کے بعد وہ چلا گیا میں بولے کہ بچے دونوں کے کہ رہو گھر جائیں گے مونجی چننے میں تھیا ڈاپر بھی نے گئے آبھی تک تو بی بی نے بتایا میرے گھر پترہ ہوا ہے میں بلے کہ ٹھیک ہے بی بی جی تو اتنے دیر میں یہ بولی کہ ممی اوہ گھندے منڈا کہتا ہے کہ چلو بھی سپوٹ دیں گے کوری کے لے گیا کائندہ رکھ گیا ہوگا کہ پتہ ہم سب تو بہرے بہرے دھونتے رہے وہ دوسرے دو بجے سکس دھونتے دھونتے بیٹی کے سام کو پائے ادھپردیش میں دین نومبر کو 28 سیٹوں پر اپچناف ہونے ہیں ایسے چناوی رن میں بی جی پی کو ستہ دلانے والے سارتھی بنے ہیں سندھیا جو تیرا دیت سندھیا سندھیا پہلی بار بی جی پی کے لیے جنصبہ کر رہے ہیں تو وہ جنتہ کے بیچ ننگے پیار پہنچ رہے ہیں لوگوں سے بی جی پی پرتیاشیوں کو جتانی کی اپیل کر رہے ہیں چناوی سرگرمی کے بیچ سندھیا کے ساتھ ہماری سموات داتا رویش پال سنگھ نے ان کے پرچار کے انداز کو کور کیا موسیقی بولیہ چمبر کی ماتی کی موسیقی 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 جھوٹی رادی تیر سندھیا مدھ پردیش کی راجنیتی کا وہ چہرہ جس نے مدھ پردیش میں ستہ کی چاوی کملنات سے چھین کر بی جی پی کے ہاتھ میں رگ دی ایک ایسا چہرہ جس نے مدھ پردیش کی راجنیتی رات اور رات بدل دی جن کی بدورت جو وپکش میں تھے وہ ستہ میں آ گئے جو ستہ میں تھے وہ وپکشی ہو گئے سن لیجے کملناچی دکوجہ سنگی یہ چمبل کی ماتی ہے اگر اس ماتی کو بیلزت کیا تو تین نومبر کو دیکھنا یہ ماتی آپ کو جواب دے گی پہلی بار جوترادیتیا سندھیا بیجرکتی لی پرچار کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں جو ایک شمتہ کے آدھار پر بیجرکتی کو افسر پردان کیے جاتے ہیں اور جو ایک انشاسن کے آدھار پر پارٹی کا کارے کرتا پارٹی کے جھنڈے کے آدھار پر کارے کرتا ہے میں اپنا سو بھاگیا سمجھتا ہوں کہ آدھارنیا پردان منتری نارینا موڈی جی کے نیتیتوں میں ہمارے ادھیاکش آدھارنیا جی پی نڈا ساہب کے نیتیتوں میں گرہ منتری عمیت شاہ جی کے نیتیتوں میں ایک افسر مجھے پردان ہوا ہے جن سیوا کرنے کے لیے جوترادیتیا سندھیا بیجرکتی کے لیے کھیون ہار بند کر شامل ہوئے تھے اور ان اپچناو میں بیجرکتی کے لیے جوترادیتیا سندھیا کا ہونا مطلب جیت کی امید کا بڑھ جانا ہے اسی لیے بیجرکتی کی اور سے ان اپچناو میں جوترادیتیا سندھیا جم کر پرچار بھی کر رہے ہیں جوترادیتیا سندھیا جہاں جہاں پرچار کرنے پہنچے ان کے ساتھ آج تک سمباداتا رویش پال سنگھ رہے جوترادیتیا سندھیا کو اگر بیجرکتی نے اپچناو میں آگے کیا ہے تو اس کے پیچھے بیجرکتی کی صدی ہوئی رن نیتی ہے کیونکہ مدھر پردیش میں 28 سیٹوں پر اپچناو ہونے ہیں 28 میں سے 16 سیٹیں گوالیا چمبل کی ہیں گوالیا چمبل کشیتر میں سندھیا کا دب دبا ہے مدھر پردیش سرکار کی کیبینیٹ میں 11 منتری گوالیا چمبل کشیتر سے آتی ہے 11 منتریوں میں آٹھ منتری سندھیا گھٹکی ہے یہی وجہ ہے کہ بیجرکتی سندھیا کو زیادہ توجہ دے رہی ہے یہی وجہ ہے کہ گوالیا چمبل کے علاقے میں سندھیا کے نام کی ہونکار ہے دیکھئے میرے لیے ایک طریقے سے ایک پرانا گھر بھی ہے کیونکہ یہ مارٹی میری دادی سورگیا راج ماتا فجر راج سندھیا کے دوارا ایک طریقے سے استعاپت کی گئی تھی میرے پوجے پتا جی کی شروعات جنسنگ میں ہوئی تھی ایک طریقے سے بہت لوگوں کے ساتھ پرانا سمبند بھی ہے تو جرور نئے گھر میں میں آیا ہوں پرانا سمبند ہے لیکن نیا گھر ہے نئے سمبند اب بنتے جا رہے ہیں اور پچھلے چھ سات مہینوں میں یہی میری کوشش رہی ہے کہ دھراتل جمین تک جمینی کارکتہ کے ساتھ ایک ردائے کا سمبند بنے یوب چناغ سرکار اور بڑے نیتاؤں کے بھاوشتے کریں گے دونوں ہی پاچیوں کی اور سے ایڑی چوٹی کا زور اس چناغ میں لگایا جا رہا ہے بی جے پی جہاں جوترہ دیتیا سندھیا کے چہرے پر چناغ لڑ رہی ہے وہی کانگریس کے سامنے ہی چناؤتی ہے کہ وہ کن مددوں پر بی جے پی اور سندھیا کو ٹک کر دے پائے گی حالانکہ کانگریس کی اور سے سندھیا کو گھر کا بھیدی اور غدار قرار دیا گیا ہے سندھیا اس کا جواب اپنے انداز میں دیتے ہیں آروب لگانا بڑا آسان ہے میں تو یہ مانتا ہوں کہ جس کانگریس پارٹی نے مدد پردیش کے تین کروڑ کسان کے ساتھ گھداری کی ہے جو رینڈ مافی کا وائدہ کیا تھا جو عمل نہ ہو پایا جو مدد پردیش کے چار کروڑ مائلاؤں کے ساتھ گھداری کی ہے جو لادلی لکسمی اور کنیادان یوجنا پر عمل نہ کر پائے جو مدد پردیش کے پانچ کروڑ یواؤں کے ساتھ گھداری کی ہے جو بے روزگاری بھتتہ چار ہزار روپی اپرتی ماہ کی گوشنا کی گئی اور عمل نہ کیا گیا جو سرکار گھداری کرے گی وہ سرکار کو سڑک پہ اتھر کے دھول چٹانے کا کام میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں اپچناف ویسے تو 28 سیٹوں پر ہونے ہیں لیکن مدد پردیش کی ستہ کا بھوش کچھ چنندہ سیٹوں کے نتیجوں سے ہی تیہ ہونا ہے سمجھئے اس سیاسی سمی کرن کو بی جے پی کے پاس ابھی 107 ویدھائک ہیں بی جے پی کو 7 انی ویدھائکو کا سمرتھن ہے کانگریس کے پاس اس وقت 28 ویدھائک ہیں کانگریس کو سرکار بنانے کے لیے سبھی 28 سیٹے جیتی ضروری ہیں کانگریس کے لیے لڑائی کافی مشکل ہے کیونکہ سندھیا پورا زور لگائے ہوئے ہیں وہ گوالیر چمبل کی جنتہ کے پاس پرچار کرنے ننگے پیر پہنچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گوالیر چمبل کی جنتہ کو وہ بھگوان مانتے ہیں اسی لیے ننگے پیر پرچار کرتے ہیں سندھیا ہر اس دعو کو کھیل رہے ہیں جو انہیں کینگ میکر بنا دے جو یہ میسج دے کہ مدھر پردیش میں سندھیا کا جلبہ پہلے سے زیادہ زوردار ہوا ہے خاص بات یہ ہے کہ جن 28 سیٹوں پر اپچناف ہو رہے ہیں ان میں سے سکتائی سیٹوں پر 2018 کے چناف میں کانگریس پرتیاشوں نے جیت درج کی تھی مگر جیتے ہوئے ویدھائیکوں میں کئی ایسے ہیں جو کانگریس کا دامنگ چھوڑ کر بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہیں پرتیاشی ہیں کملیش جاتب نہیں ایسے ہی ایک نیٹا ہے کملیش جاتب کملیش جاتب 2018 میں امباسیٹ سے کانگریس کے ٹکٹ پر چناف لڑ کر ویدھائیک بنے تھے مگر اس بار وہ بی جے پی کے پرتیاشی ہیں کملیش جاتب کے لیے پرچار کرنے سندھیا پہنچے تو کملیش جاتب کو اپنی جیت کا یقین ہو گیا جو تیادیت سندھیا کے نام پہ ووٹ ملے گا بلکل ملے گا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے یہاں کے چمبل اور گوالیر کے مکھیا مانے جاتے ہیں اور پورو میں بھی دیکھیں تو ہمارے چمبل گوالیر کے بائیسوی راجہ بائیسوی مہاراج مانے جاتے تھے اور لوگ آج بھی انہیں اسی نظر سے دیکھتے ہیں ہمارے چیتر کی جنتہ انہیں مانتی ہے اور جس چیتر میں وہ مہاراج صاحب جاتے ہیں تو ہمارے پورا ہمارے پورا